اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیر ایڈیو سے ہوں گے میں آج یہاں پہ آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں گلگلے گلگلے جو ان سے ہے نا یہ ایک میٹھی سی ڈیش ہوتی ہے اور اس کو ہم چائے کے ساتھ جو ان سے ہے نا وہ کھاتے ہیں اور یہ بہت مسکی ہوتے ہیں بہت سوفٹ سے ہوتے ہیں تو چلے اس کی ریسپی شروع کرتے ہیں یہ اس ریسپی کو بنانے کے لیے جو ہم براؤن آٹا گھر میں استعمال کرتے ہیں روڈی بنانے کے لیے وہ ایک کپ میں نے آٹا لیا ہے اور جتنا آٹا لینا ہے اس سے ہاپ ہم نے چینی لینی ہے یہاں پہ میں آدھا کپ چینی لے رہی ہوں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا بیکنگ سوٹا ہاپ ٹی سپون سے بھی کم ہے دیکھ لیں بہت کم ہے یہ تو اس کو بھی ہم شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کرنے کے لیے اس کا پیسٹ بنانے کے لیے ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں دودھ اچھا آپ اس رسپی کو بنانے کے لیے نا دودھ کی جگہ پانی بیس نمال کر سکتے ہیں لیکن پانی سے اتنا اچھا ریس نہیں آتا جتنا دودھ کے ساتھ آتا ہے دودھ سے بہت ہی زیادہ جونس ہے مسے کے گلگلے بنیں گے تو آپ ایک دفعہ دودھ کے ساتھ یہ بنائیے گا آپ کو جونس ہے نا وہ ڈیفرنس محسوس ہوگا کہ چائے جب پانی میں بناتے ہیں تھوڑے سے ڈیفرنٹ بنتے ہیں اور دودھ میں زیادہ اچھے بنتے ہیں میں نے یہاں پہ آدھا دودھ کے ساتھ اس کو مکس کیا ہے تو اگر مجھے تھوڑا سا لگے گا کہ دودھ اور شامل کرنا ہے تو میں تھوڑا سا کر لوں گی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا دودھ کافی رہے گا مکس کر لیں گے اچھا سا اب اس کو جتنا اچھا مکس کریں گے نا یہ اتنا ہی اچھا سوفٹ بنے گا اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ اس کو بیٹ بھی کر لیں دو سے تین منٹ آپ بیٹ کریں گے تو یہ بہت اچھا سا سموز سا پیسٹ بن جائے گا اس طرح سے اور اس کی یہی تھکنس ہونی چاہیے سے زیادہ یہ گاڑا نہیں ہونا چاہیے اب ہم پین میں اوئل گرم کر لیں گے اوئل کے اندر ہم نے چمچ کی مدد سے جو ان سے ہے نا یہ پیسٹ شامل کر دینا ہے یہ خود ہی ٹیڑی میڈی سی شکل لے لے گا تو جو ان سے ہے نا یہ بہت بلکل گول سے تو نہیں بنتے ان کی خودی پھول جاتے ہیں اور ڈیفرنٹس ان کی شکل بن جاتے ہیں لیکن یہ کھانے میں بہت مزک ہوں گے آپ یہ ضرور ٹائل کیجئے گا بہت ہی آپ کو اچھے لگیں گے آپ جو دوسری نمکین پکوڑے وغیرہ ہیں یہ کھانا بھول جائیں گے یہ بہت مزکے بنتے ہیں آپ ان کو چائے کے ساتھ کھائیں شام کے ٹائم ہو اچھا سا موسم ہو تو آپ یہ والی ڈش کو بنائیں اور چائے کے ساتھ سرف کریں بہت مزکے لگے گے آپ کو اور یہ اتنی آسان ریسپی ہے کچھ بھی کارٹنا کھٹنا نہیں بڑا جیسے کہ دوسرے پکوڑوں میں کارٹنا پڑتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جس دو سے تین منٹ لگیں گے آپ کو مکس کرنے میں اور دو سے تین منٹ میں ہی یہ بن جائیں گے اور بہت مزکے بنیں گے تو آپ نے جونس ہے اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور جونس ہے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دینا کہ آپ کو یہ جونس ہے گلگلے کیسے لگے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جونس ہے میرا چینل جونس ہے وہ پلیز 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 سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگیا تو آپ نے اپنے دوستوں میں اپنے رشتے داروں میں یہ ریسپی ضرور شیئر کرنی ہے دیکھیں جب شام کا ٹائم ہو اور اچانک سے مہمار آ جائیں اور گھر میں چائے کے ساتھ سرف کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو یہ تو گھر میں ہر گھر میں آویلیبل ہوتی ہیں چیزیں آٹا چینی بیکنگ سوڈا دودھ یہ تو ہر ٹائم ہی ہوتا ہے تو آپ جلدی سے اس ریسپی کو جونس ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں تو زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی زیادہ محنت بھی نہیں ہے بہت مزے کی یہ ریسپی بنے گی آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ گلگلے کیسے لگے ہیں بہت شکریہ آپ ویڈیو دیکھنے کا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اجازت دیں بہت شکریہ